حدیث نمبر 29 ہے بیوی پر شور کے حقوق کے تقاضے حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اپنے شور کے پاس پانچے اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو بیوی شور کے حقوق کا کیسے خیال رکھے گی سعیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے پھر وہ مرد ساری رات ناراض رہے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت بلا جواز مرد کی چاہت پر انکار نہیں کر سکتی تو اگر مرد کی چاہت ہے تو عورت کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے جیسے مرد پر بیوی کے حقوق ہے اسی طرح سے بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے ایک حق ہے اسی طرح سے حدیث نمبر عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته فلتجب و انکانت علا زہری قطب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے تو فوراں سر تسلیم خم کرے اگرچہ وہ پالان پر ہی ہو زید بن ارقم کی روایت سے بھی ہمیں اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو ہر ممکن طریقے پر رازی کرنے کی کوشش کرے حدیث نمبر 31 ہے عن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من الانسار كان له فحلانی فاعتلم فادخلهما حائیتا فسد عليها الباب ثم جائل النبی فاراد ان يضو له والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد ومعاہ نفر من الانسار فقال يا نبی اللہ انی جئت في حاجت وَإِنَّ فَحْلَيْنِ لِي اِغْتَلَمَ فَأَدْخَلْتُهُمَا حَائِتًا وَسَدَتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا فَأُحِبُّ انْ تَدْوَ لِي اَنْ يُسَخَّرَهُمَ اللَّهُ لِي فَقَالَ لِي أَسْحَابِهِ قُومُ مَعَانًا عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک انساری آدمی کے دو طاقتور سانڈ تھے دونوں مستی میں آگئے اس نے ان کو ایک باغ میں داخل کر کے دروازہ بد کر دیا پھر دعا کروانے کے لیے نبی کریم کے پاس آیا نبی کریم چند صحابہ میں تشریف فرما تھے اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں ایک ضرورت کے پیش نظر آپ کے پاس آیا ہوں میرے دو سانڈ ہیں وہ دونوں مستی میں آگئے ہیں میں نے ان کو ایک باغ میں داخل کر کے دروازہ بد کر دیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے مسخر کر دے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اٹھو چلتے ہیں فَزَهَبَ حَتَّى تَلْبَابَ فَقَالْ اِفْتَحْ فَفُتِحَ الْبَابُ فَإِذَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبُ مِنَ الْبَابِ فَلَمَّا رَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اِئْتِنِ بِشَيِّنْ أَشُدُ بِهِ رَأْسَهُ وَأُمْكِنُكَ مِنْهُ فَجَا بِخِتَامٍ فَشَدَّ بِهِ رَأْسَهُ وَأَمْكَنَهُ مِنْهُ سُمَّ مَشَيَّا الْاَقْسَى اَقْسَى الْحَائِتِ الْفَحْلِ الْآخَرِ فَلَمَّا رَآهُ وَقَالَهُ سَاجِدًا فَقَالَ لِلْرَجُلِ اِئْتِنِي بِشَيِّنْ أَشُدُ بِهِ رَأْسَهُ فَشَدَّ رَأْسَهُ وَأَمْكَنَهُ مِنْهُ وَقَالَ اِذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لَا يَعْصِيَانِكَ فَلَمَّا رَآهُ أَسْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلِي وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَازَانِ فَحْلَانِ لَا يَعْقِلَانِ سَجَ اَذَلَكَ اَفَلَانَ سْجُدُ لَكَ قَالُ لَا آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَتَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهِ آپ چلیں یہاں تک کہ باغ کے دروازے تک پہنچ گئے آپ نے فرمایا دروازہ کھولو دروازہ کھول دیا گیا ایک سانڈ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا جب اس نے نبی کریم کو دیکھا تو آپ کو سجدہ کیا نبی کریم نے فرمایا کوئی رسی وغیرہ لاؤت تاکہ میں اس کا سر باندھ کر اس کو تیرے لیے مسخر کر دوں وہ لگام لے کر آیا آپ نے اس کا سر باندھا اور اسے اس کے لیے مسخر کر دیا پھر دوسرے سانڈ کو پکڑنے کے لیے باغ کے دوسرے کنارے کی طرف گئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے بھی سجدہ کیا آپ نے اس آدمی سے فرمایا کوئی رسی وغیرہ لاؤ تاکہ میں اس کا سر باندھ دوں آپ نے اس کا سر باندھا اور اس کی تسخیر میں دے دیا اور فرمایا جاؤ اب یہ تیری بغاوت نہیں کریں گے جب صحابہ نے سجدہ کرنے کا منظر دیکھا تو کہا اللہ کے رسول یہ دو سانڈ جو غیر آقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں آپ نے فرمایا میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کسی کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے فرما برداری کا اظہار کیا جائے اطاعت کا اظہار کیا جائے جب کوئی کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اپنے متی ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے فرما بردار ہوں جو آپ مجھ سے چاہو مجھ سے کروا سکتے ہو آپ حلقا سا بھی کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے فرما بردار ہیں تو بیوی کا شوہر کے لیے سجدہ آپ کا حکم نہیں تھا اگر کسی کو حکم دیا جاتا تو وہ بیوی ہوتی جو شوہر کو سجدہ کرتی لیکن آپ نے اس کے توسس سے جس چیز کے طرف توجہ دلائی ہے وہ اطاعت کہ بیوی کو شوہر کا اطاعت گزار ہونا چاہیے اسے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے سرکشی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس رشتے میں سرکشی آتی ہے تو رشتہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے تلخی تلاق تک پہنچا دیتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے رشتہ برقرار نہیں رہتا بیوی شوہر کے بارے میں یہ شوہر بیوی کے بارے میں دل میں بغض رکھ لے تو رشتہ نبتہ نہیں ہے یہ رشتہ ایسا ہے جس میں درگزر جس میں ایک دوسری کے لیے سوفٹ کارنر رکھنا ہی فائدہ دیتا ہے تو یہاں آپ نے خاص طور پر یہ بیوی کے لیے اس اعتبار سے کہا کہ مرد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو متی بنا کر رکھے تو عورت اگر متی ہو تو مرد کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے پھر وہ اسے مجبور نہیں کرتا پھر وہ اس عورت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے ایکسیپشنل کیسز تو ہمیشہ ہوتے ہی ہیں لیکن عمومی طور پر جو سسلا ہوتا ہے اس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حق یعنی اطاعت کے حوالے سے یہاں یہ مثال دی ہے ایک عورت آپ سے سب کے خدمت میں حاضر ہوئی عرض کیا اللہ کے رسول میں عورتوں کے طرح سے قاسد بن کر آپ کے پاس آئی ہوں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر تو جہاد فرض کیا ہے اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو عجروں سواب پاتے ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزیاں ملتی ہیں مردوں کا مرتبہ ہے ہم عورتوں کا حال یہ ہے ہم بس ان کے نگداشت کرتی ہیں کیا ہمیں اس پر عجر ملے گا آپ نے فرمایا تم اپنے سے ملاقات کرنے والی عورتوں سے جا کر کہہ دینا بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی ریائت اور اطراف کرنا عجر میں مردوں کے مصابی ہوگا لیکن تم میں ایسی عورتیں بہت کم ہوں گی امام ابن جوزی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَلِلْرِجَلِيَا لَيْهِنَّ دَرَجَا کہ عورتوں کو مردوں پر کچھ فضیلت ہے کہ سیدنا سید بن مسیب رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں ان کی سابزادی کہتی ہیں کہ ہم اپنے شعوروں سے اس طرح بات نہیں کیا کرتے تھے جیسے تم اپنے امیروں سے بات چیت کر لیا کرتے ہو تو رشتداریاں جو آج دعو پہ لگ گئی ہیں خاندان جن کا شیرازہ بکھر جانے کو ہے انا پرستی اس کا بہت بڑا سبب ہے وہ کسی نے کہا کہ میں بھی انا پرست ہوں تو بھی انا پرست پھر اس کے بعد راستے یک جانا رہے یعنی اس کے بعد پھر ایک جگہ رہنا ممکن نہ رہا حقیقت یہ ہے کہ مومد تو خدا پرست ہوتا ہے انا پرست نہیں اس لیے اس رشتے میں انا کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بیوی بھی اپنے شوار کے گھر میں بچوں کے نگران ہے اس کے بارے میں اس کو جواب دہی کرنی ہوگی غلام اپنے آقا کے مال کے بارے میں نگران اور اس کے بارے میں اسے جواب دہی کرنی ہوگی اگلی حدیث سیدنا زید بن ارقم سے مروی حدیث نمبر بتیس ہے عن زید بن ارقم ان معاظن قال یا رسول اللہ ارائی تاہل الكتابی یسجدون لی اساقفتهم و بتارقتهم افلا نسجد لکا قال لو کنت آمرا احدا ایسجد لی احد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ولا تود المرأة حق زوجها حتی لو سألہ نفسها علا قطب لآتت ہو زید بن ارقم سے روایت حضرت معاظ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل کتاب اپنے پادریوں اور عالموں کو سجدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لیا کریں اور بی بی تو اس وقت تک اپنے شوہر کے حق سے عودہ برا نہیں ہو سکتی جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اس کے نفس کا سوال کرے اور وہ اس کی بات مان لے اگرچہ وہ پالان پر ہی ہو شوہر کے حقوق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آپ کی دی ہوئی تربیت ہے لیکن کتنا خوبصورت انداز ہے اہل کتاب اپنے پادریوں اور عالموں کو سجدہ کرتے ہیں کیا ہم بھی وہ طریقہ اختیار نہ کر لیں تو آپ نے فرمایا نہیں اگر سجدہ ہوتا تو عورت کے لیے ہوتا وہ سجدہ تو عورت کے لیے بھی نہیں ہے لیکن اس موقع پر آپ نے موقع غنیمت جانتے وہ یہ نصیت کی کہ بیوی اس وقت تک اپنے شوہر کے حق سے عوضہ برا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے اس کے نفس کا سوال کرے اور وہ اس کی بات مان لے اگرچہ وہ پالان پر ہی کیوں نہ ہو مرد یہ ہے کہ شوہر کے مطالبے کو پورا کرنا بیوی کے فرائز میں سے اور شوہر کے حقوق میں سے ہے اور وہ اپنے اس فرض سے عوضہ برا تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ اس کے مطالبے کو پورا کر دیں حدیث سمبر 33 ہے حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا ایک ایسا اصول جس سے امت نے بولا دیا یا شاید امت نے اس کو جانا ہی نہیں اور بغیر جانے سارے گھرانوں میں اس کی نفی ہوتی ہے اور کتنے گھرانے اس اصول کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں شوہر بیوی کی پاس آنے والے کسی ایسے شخص کے بارے میں جسے وہ پسند نہیں کرتا کسی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تعلقات میں خرابی آ جاتی ہے کتنا پیارا اور کتنا سادہ اصول ہے کہ شوہروں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا یعنی آگاہ کر کے پہلے سے اجازت لینے اجازت لے کر بات کریں گی تو کوئی حرج کی بات نہیں اس سے بتا چلتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی کس قدر پابت ہے یعنی ہر اعتبار سے اس کے جذبوں کا وہ لحاظ رکھے گی موسیقی موسیقی موسیقی